سابق صدر عارف الوی نے ایک میٹنگ کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت اہم اہم باتیں کی ہیں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے مجودہ سربراہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں ایک ان کی ویڈیو بھی اس میٹنگ کی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے یہ آپ ذرا چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو اس میں بھی وہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل آسی منیر عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی یعنی کہ سابق صدر عارف الوی نے کہا کہ وہ اس قدر عمران خان سے نفرت کرتے ہیں کہ جتنا زور مرضی لگا لیا جائے جتنی قربتیں مرضی بڑھانے کی کوشش کر لی جائے یہ نفرت محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتی وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہر وقت آ کر بتاتے تھے کہ اسد عمر کی ویڈیو میرے پاس ہے شاہ محمود قریشی کی ویڈیو میرے پاس ہے میں نے انہیں پرائیویسی کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا مگر اس بات کے دس منٹ بعد ہی جنرل باجوہ نے جیب سے موبائل نکالا اور پھر کہا کہ اس میں جنرل فیض حمید کی بھی ویڈیو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل ریٹائیڈ باجوہ کو ایک نفسیاتی مسائل کا شکار انسان پایا یعنی سابق صدر عارف الوی کہہ رہی ہیں کہ سابق جو جنرل تھے آرمی چیف تھے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے وہ بس ویڈیوز ویڈیوز کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ اس کی ویڈیو میرے پاس ہے اس کی ویڈیو میرے پاس ہے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی کیفیت نفسیاتی طور پر ایک ڈسٹرب انسان جیسی تھی میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ہاتھ نیوکلئر بٹن پر نہیں ہونا چاہیے تو جنرل ریٹائیڈ باجوہ نے ہنس کر کہا کہ نیوکلئر بٹن پر صرف میرا ہاتھ نہیں بلکہ کئی اور بھی ہاتھ ہیں اب سابق صدر کہتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم بل نہیں لارہی بلکہ آئین تدفین بل لارہی ہے یہ آئین کی تدفین کرنا چاہتے ہیں آٹھ فروری پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا آٹھ فروری پاکستان کے عوام نے کیا آٹھ فروری کی انوکھی بات یہ ہے کہ قوم بن چکی ہے قائد عظم نے ملک بنایا تھا عمران خان نے قوم بنا دی صدر عارف علوی نے کہا کہ جب میں صدر تھا تو مجھے اڈیالا جیل میں عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا مجھے شہدہ سے نہیں ملنے دیا جاتا تھا میں نے ہر شہید کے گھر فون کر کے تازیت کی ہماری جماعت میں یہ الزام ٹاپ سے نیچے تک یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے میں نے ہر سطح پر کوشش کی کہ ڈائیلاغ ہونے چاہیے کچھ لوگ میرے پاس آئے وہ طاقتور تھے کہا کہ نوے دنوں میں الیکشن ہو گیا ہم نے پیسے روک لیے نیشنل اسمبلی سے قرارداد پاس کروا دی خیبر پختونخواہ کا آپ نے لکھا کیا ہو گیا پنجاب میں کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ ایسا کام نہ کریں جو آپ کے وقار کے خلاف ہو میں نے کہا کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو پاکستان کے وقار کے خلاف ہو آگے وہ کہتے ہیں کہ لیفٹینین جنرل سرفراز شہید کی فیملی سے ملنا چاہتا تھا مجھے میرے ملٹری سیکٹری نے پہلے روکا میرے اسرار پر ڈی جی آئی ایس آئی نے روکا پھر جنرل باجوہ نے روکا کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے جانا درست نہیں ہم آپ کو اگلے دن گھر لے کر جائیں گے مگر پھر وہ اگلا دن نہ آیا میں ہر شہید کے گھر فون ضرور کرتا تھا لیکن جنرل باجوہ نے مجھے شہید جنرل سرفراز سے نہیں ملنے دیا